آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کیوں ہماری سپیک چلا رہے ہیں مریم نواز شریف پاکستان کے پورو پی ایم نواز شریف کی بیٹی ہے جن کی راجنیتی میں انٹری کافی دیر سے ہوئی حالانکہ پہلے نواز شریف ہی پاکستان مسلم لیگ نواز پارٹی کا مرچہ سمالتے تھے لیکن 2012 میں مریم نے آدھکارک طور پر راجنیتی جوائن کی راجنیتی میں آنے سے پہلے وہ شریف فاؤنڈیشن کو دیکھ رہی تھی اور سمات سیوہ کے کاموں میں جھٹی ہوئی تھی شروعات میں وہ صرف مہیلاؤں کے مسئلے پر راجنیتی کاریٹروموں میں بھاشن دیتی تھی 2013 کے چناو میں نواز شریف کی پارٹی کو جیت ملی تھی جس میں مریم کا اہم رول تھا انہوں نے پارٹی کی یوتھ ونگ کی کمان سمالی ساتھ ہی پرچار پرسار کے زمیں کو اپنے ہاتھ میں لیا جس کا نتیجہ نواز شریف کو چناوی جیت کے طور پر ملا نواز شریف کے کریئر میں ڈھلان اور مریم کی ذمہ داری پنامہ ماملے میں نواز شریف کا نام آنے کے بعد سپریم کوچ نے انہیں چناوی راجنیتی سے الگ کر دیا جس کے بعد مریم نواز نے کمان سمالی انہوں نے چناو بھی لڑا لیکن اس کے بعد ملز پرسار چار ماملے میں پتا نواز کے ساتھ ان کا نام بھی آ گیا خود مریم کو جیل ہوئی اور دس سال تک چناو لڑنے پر روک لگ گئی حالانکہ لاہور ہائی کورٹ سے مریم کو بیل بھی مل گئی اب ایک بار پھر مریم نواز شریف نے پارٹی کی کمان سمالی ہے لیکن نواز شریف دیش سے باہر ہے اور شہباز شریف جیل میں ہے ایسے میں مریم کی اگوائی میں پارٹی میدان میں ہے اور وپکشی ایک جھوٹتا کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے حالانکہ پاکستان میں ہوئی لاکھوں لوکوں کے حجوم والی ریلی میں مریم نواز کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے نیتا اور پورو پردہان منتری بینظیر بھٹو کے بیٹے بلاول بھٹو بھی موجود تھے لیکن کراچی میں ہوئی اس ریلی میں سبھی کی نظر مریم شریف پر ہی تھی جب تم سے تمہاری نہ کامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تمہاری نہ لائکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تمہاری نہ اہلی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو جلدی سے جا کے فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہو جلدی سے جا کے فوج کی وردی کی پناہ لے لیتے ہو مریم نے عمران خان پر تیکھا وار کیا جس نے عمران خان کی نید اڑا دی حالانکہ پاکستان میں وپکشی دلوں کی زوردار ریلیوں سے گھبرائے عمران خان نے پاک کے پور پردھان منطری نواز شریف اور بیٹی مریم شریف کے پتی سفدر اون کو ارسٹ کر لیا اون کو پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ یعنی کی پی ڈی ایم کی کراچی ریلی کے بعد ارسٹ کیا گیا مریم نواز اور ان کے پتی دونوں ہی کراچی کے ہٹیل میں ٹھہرے ہوئے تھے جہاں سے دروازے کو توڑ کر سفدر کو ارسٹ کیا گیا حالانکہ فلحال مریم نواز کو زمین پر لوگوں کے لیے بہت کچھ کرنا ہے تب ہی وہ لوگوں سے جھڑ پائیں گی وہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان میں پردھان منطری کا کارکال پانچ سال کا ہوتا ہے عمران خان کو ابھی اگلا چناف دوہزار تیس میں لڑنا ہے وپکش کے حلہ بول سے عمران کی سطح ہلتی تو نظر آئی لیکن پچھلے سال اسلام آباد کو گھیرنے والے مولانا ڈیزل لے جو مورچہ بندی کی تھی اس سے ان کی لوگ پریتا چرم پر پہنچ گئی تھی لیکن اس بار پاکستان کے مکہ دارے کی وپکشی پارٹیاں پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کی پی 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 اور پاکستان مسلم لیگ نواز نیترت ووہین نظر آ رہے ہیں